امید کرتی ہوں صاحب ٹھیک ٹھاک خوش باش ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بیکڈ سویٹس ہنی سوس ونگز جو بہت ہی ایزی ہے تو ہم ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں ریسیپی سٹارٹ کرنے سے پہلے جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں جی میں ویورز تو تین کے جی میں نے چکن کے ونگز لیے ہیں ان کو میں نے سرکے والے پانے سے اچھے سے واش کر لیا ہے تاکہ ان کی سمیل نہ آئے اور ساتھ ہی اب ہم میرنیشن سٹارٹ کرتے ہیں میرنیشن کے لیے مجھے جو جو چیزیں چاہیے ان میں سے یہ ہیں کٹیفی ریڈ مرچیں کورینڈر پاوڈر حلدی پاوڈر نمک پاپریکا پاوڈر اور ساتھ ہی میں لیا ہے ادرک لسن کا پیسٹ کوکنگ آئل لیمن جوس اور سرکہ میرنیشن کے لیے چاہیے مجھے ایک بڑا سا کھولا سا برطن جس میں وینگز کو اچھے سے ہم کوٹنگ کر سکیں سب سے پہلے میں ڈالوں گی سپائس جو میں لیے ہیں ریڈ مرچیں نمک حلدی دھنیا پاوڈر اور کوٹی ہوئی ریڈ مرچیں ان کو سب سے پہلے میں ڈال دوں گی ساتھ میں لوں گی دو ٹیبل سپون ادرک لسن کا پیسٹ اب اس کو ہم شامل کریں گے اس کے بعد ایک کپ کوکنگ آئل تین سے چار ٹیبل سپون لیمن جوس تین سے چار ٹیبل سپون سرکہ ایڈ کر دیا اب اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیتے ہیں تاکہ سپائس یک جا ہو جائے اور ساتھ ہی اب ہم ونگز لیں گے ونگز کو ایک ایک کر کے اچھے سے کوٹنگ کریں گے جی مائی ویورز تو کوٹنگ ہوئی ڈن اب ایک میں لوں گی سپرٹ باؤل اور یہ میرینیٹ کیے ہوئے ونگز اس باؤل میں رکھوں گی تو پھر اس کو ہم اچھے سے کور کر دیں گے 3-4 آرز کے لیے میرینیشن کے لیے چھوڑ دیں گے اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو آپ کم ٹائم کے لیے بھی رکھ سکتی ہیں اب میرینیشن ہوئی کمپلیٹ آفٹر 3-4 آرز اب ہم اس کا کور اتاریں گے اور ایک میں نے لی ہے اوون ٹرے اس میں فائل لگا لیں جی اب ہوئی سیٹ اب ہم ونگز رکھیں گے اوون کو پہلے سے میں نے پری ہٹ کیا ہوا ہے 150 ڈگری پہ اب ہم ونگز ٹرے رکھیں گے جو میں نے سیٹ کیا تھا اس کو اب ہم بیک کریں گے 150-180 ڈگری پہ ساتھ ساتھ آپ چیک کرتے رہنا کہ آپ کی ونگز رڈی ہوئے کہ نہیں میکسیمم ہم اس کو 30 منٹ کے لیے رکھیں گے ونگز بیک ہوتے ہیں اور ساتھ ہم ایک سوس رڈی کر لیتے ہیں سویٹ ہنی سوس سویٹ ہنی سوس کے لیے میں نے لیا ہے ایک باول اور اس میں میں ڈالوں گی 3-4 ٹیبل سپون ایپل ونگر اگر آپ کے پاس دوسرا ونگر ہے تو آپ وہ بھی یوز کر سکتی ہیں اور ساتھ ہم میں ڈالوں گی 3-4 ٹیبل سپون ٹوماٹو کیچپ 3 ٹیبل سپون سویٹ چینی سوس اور ہاف کف ہنی یہ ساری جنہیں ڈال کے اب ان کو اچھے سے ہم میکس کر لیں گے سوس ہوا ڈن اب ہم اس کو ایک سائیڈ پہ رکھتے ہیں اور ساتھ ہم ونگز کو چیک کر لیتے ہیں ونگز بھی ہو گئے ڈن اب ہم نے جو سوس بنایا تھا اس سوس کی کوٹنگ کرتے ہیں اگر آپ ونگز سارے بول میں ڈال کے ان کو کوٹنگ کرنا چاہتے ہیں ویسے بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن میں چمچ کے ساتھ ایک ایک ونگز کے اوپر لگا کے اس پہ کوٹنگ کریں گی اب ونگز کی سائیڈ چینج کریں گے اور پھر اس پہ ساس ڈالیں گے اور ساس کو آپ اچھے سے کوٹنگ کریں اور پھر دوبارہ اس کو ہم بیک کرتے ہیں 10-15 منٹ کے لیے تو کوٹنگ کر لی میں نے اب میں دوبارہ سے اس کو اوپر میں رکھوں گی تاکہ جو ہے ونگز دوبارہ سے 10-15 منٹ کے لیے بیک ہوں تاکہ کوٹنگ ہماری اچھے سے سٹیکی سی ہو جائے جی میں ویورز تو سٹیکی سی ونگز ہمارے ریڈی ہو گئے اب میں اس کو ایک پلیٹ میں نکال لوں گی اور یہ جو ساس آپ کو ٹرے میں نظر آ رہا ہے اس کو بھی میں چمچ کے ساتھ انہی کے اوپر سپریٹ کر دوں گی تو بہت ہی مزے کے سٹیکی سی ونگز ہو گئے جی میں ویورز تو ونگز ہمارے ریڈی ہیں بیک سویٹ ہنی ساوس ونگز اور اب اس کے اوپر میں ڈالوں گی تیل تیل کے ساتھ تھوڑا سا کرینڈر لیوز ڈال دوں گی تو کیسے لگی آپ کو یہ میری ریسپی آئی ہوپ کہ آپ کو میری ریسپی بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اپنی فیملی اور فرنڈز کے ساتھ شیئر بھی کریں اور ساتھ ساتھ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ریسپی آپ کو سب سے پہلے مل سکے دعاوں میں مجھے یاد رکھے گیا تو مجھے دیں اجازت اللہ حافظ اللہ حافظ